دیکھیں فیوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی حکمت کے جو اقدامات ہیں یا رویہ ہے یا اپروچ ہے بیہویر ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گندم کی کتنی قلت ہے قلت نہیں ہے جو مسنوی قلت پیدا کی کہ جو کرتا درتا تھے خان صاحب کے جو لیکٹ رائٹ لوگ تھے جو ایٹی ایمز تھے انہوں نے ساری گندم جو چھپا گیا رکھ دی پر ریڈ بڑھ گئے دو مارکیٹوں میں لے آئے اور اس سال جبکہ آپ باہر سے منگا رہے ہیں سبسیڈی بھر کے لیکن یہاں کے کاشکار کو یہاں کے فارمر کو وفا کی حکمت جو ہے وہ دینے کے لیے صحیح بھاو جو ہے وہ ریڈ جنرک ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب میں سن رہا تھا کل مجھے بتایا گیا کہ کوئی جو گندم کا جو کمن آنے والا جو پسل ہے اس کے لیے روکیرمنٹ کا یا جو ریڈ جو ہے وہ وفا کی حکمت نے کوئی سولہ سو روپی رکھا میرے خواہد میں بالکل ہی جو ہے وہ کم ہے آپ اندازہ کرنے کے اگر یہ ہم گزشتہ سال چودہ سو روپی تھا اس سال اگر ہم سولہ سو روپی بھی اگر حکمت کہہ رہی ہے کہ وہ رکھیں تو پھر اس میں بارہ تیرہ چودہ پرسنٹ بھی انکریز نہیں ہوا جبکہ حکمت جو لاغت ہے یعنی جو خارد ہے جو کیڑا مار عدویات جو استعمال ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زمینوں کی تیاری میں کتنے کے باہر کے آ رہے ہیں ان کی کتنی قیمتیں ڈالر کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں ایریکرٹر مشدری کی قیمت کتنی انکریز ہو چکی ہے پھر ڈیزر کی قیمتیں جو ہوتی ہیں فیول کی جو کنزرشن ہوتی ہے بہت ساری زمینوں میں تیاری میں تو وہ اس کی قیمتیں انہوں نے کہا آسمانوں تک پہنچائی ہوئی ہیں تو یہ تمام تر جو چیزیں جن کا ڈیریکر اثر ہوتا ہے ذرائق پہ ان کی قیمتیں پچاس ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ بڑھا چکی ہے یہ حکمت ستر پرسنٹ بڑھا چکی ہے بعض کی تو پتہ نہیں کتنے سو مرتبہ بڑھا چکی ہے تو اب آپ اگر اس میں انسینٹویں دیں گے آبادگارگو کو پندرہ بیس پرسنٹ کا تو میں سمیتھا ہوں یہ سرین زیادتی ہے اور اگر فوڈ سیکیورٹی کرنی ہے جس میں سب سے زیادہ استعمال نوارے ہیں جو ہوتی ہے وہ ویٹ ہوتی ہے گندم کا بہت جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر آم چاہتے ہیں کہ جیوہوں کا فصل زیادہ سے زیادہ کاشکار اور کسان لگائے تو پھر ہمیں گندم کا ریٹ زیادہ رکھنا پڑے گا تاکہ ان کو جائز حق آبادگارگو مل سکے اور سندوق مطلب اگلی کبینا کبینا کی میٹنگ میں اس پر گوھر کرے گی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کاٹکاروں کو اس کا مناسب جو ریٹ ہے وہ مویا کریں گے